جنوبی افریقہ کے مایاناز فاس بولر ڈیل سٹائن نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد دنیا کے بہترین بلے باز ان کی کرکردگی اور ان کی گیند بازی کے معطرف ہیں اور ان کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں خبر کے تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے آج سوشل میڈیا پلیڈ فارم ٹویٹر کے ذریعے جنوبی افریقی فاس بولر ڈیل سٹائن نے یہ اعلان کیا یہ اینونسمنٹ کی کہ وہ ریٹائرمنٹ لینے جا رہے ہیں اس فیصلے کے بعد اب انہوں نے تین تصاویر کے ساتھ ایک اینونسمنٹ شیئر کی تو تمام بین الاقوامی کرکٹرز ان کے اس فیصلے کے بعد ان کی کرکردگی ان کے کھیل کی تعریف کرتے نظر آئے یاد رہے ہیل سٹائن دنیا کے وہ بہترین گیند باز ہیں جو بڑے عرصے تک ٹاپ ٹیسٹ رینکنگ میں رہے اس کے علاوہ ایک وقت ایسا آیا جب وہ ٹی ٹونٹی ون ڈے اور ٹیسٹ رینکنگ میں ٹاپ فاس بولر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے گیمز کی بات کیجئے تو محمد حفیظ کے ساتھ ہمیشہ ان کا ٹاکرا یاد رکھا جائے گا لیکن وہاں پر ڈیل سٹائن باہر جاتی ہوئی گیندوں کے ذریعے سلپ اور وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ کروا دیتے تھے بیٹ سمین ان کی سونگ اور سیم کی وجہ سے ہمیشہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا بیٹ سمین کو اور وہ پریشان رہتا تھا جب بھی ڈیل سٹائن بولنگ کرنے کے لئے آئے اس دوران ہم نے دیکھا کہ بیٹ سمین آسانی سے کریز پر موجود نہیں ہوتے تھے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اب آج کی ڈیل سٹائن نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے